اسلام علیکم سٹوڈنٹس how are you all hope you all are fine at your home i am your اسلامیات teacher and this is your اسلامیات book now open the page number 94 this is your page number 94 سبق ہے آپ کے پاس مسنون دعائیں باب نمبر سوم مسنون دعائیں مسنون دعائیں کون سے ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اور امت کو سکھائیں ان کو مسنون دعائیں کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلی دعا ہے آپ کے پاس پریشانیوں سے نجات کی دعا ٹھیک ہے جس کا ترجمہ ہے میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں تو پاک اور مقدس ہے میں ہی ظالم اور گناہگار ہوں ٹھیک ہے تشریح ہے اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام جب سمندر کی ایک مچھلی کا لکمہ بن کر اس کے پیٹ میں پہنچ گئے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی دعا اور پکار یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا قرآن پاک کی صورت انبیاء میں بھی ہے اس دعا میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید اور تسبیح بیان کی گئی ہے اور دوسری طرف اپنے کسور اور خطہ وار ہونے کا اعتراف اور اظہار نانامت بھی ہے یہی وجہ کہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھیشنے کی خاص تحصیر ہے یعنی کہ ہم جب بھی پریشان ہو ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں اور انشاءاللہ ہماری پریشانی دور ہو جائے گی کیونکہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے یعنی کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا اور ان کو اپنے کافی ٹائم اپنے پیٹ میں رکھا تھا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور انہیں پھر سمجھ میں آیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگی تھی کن الفاظ میں معافی مانگی تھی کہ میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں جس سے رحم و کرم کی درخواست اور مدد کی التجا کروں تو پاک اور مقدس سے میں ہی ظالم اور گناہگار ہوں ٹھیک ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی پریشان ہو ہم حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھا کریں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگا کریں اپنی گناہوں کی انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی دوسری ہے آپ کے پاس مسائب اور مشکلات کے وقت کی دعا جس کا درجمہ ہے اور وہی اللہ سب پر کام سپرٹ کرنے کے لئے اچھا ہے تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھاری اور بہت مشکل معاملہ پیش آ جائے تو یہ بھی قرآن کریم بخاص کلمہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم سلام کے برد پرستوں نے آگ میں ڈالا تو ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا مسائب اور مشکلات کے موقع پر ہر مسلمان مرد عورت بچے اور بچےوں کو اس کلمہ کا ورد کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کارامت اور نفع مند ہوتی ہے اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے پس اللہ اے اللہ کے بندوں دعا کا احتمام کرو آپ کو پتا چلا کہ ہمارے لئے دعا کرنا کتنا ضروری ہے جو مشکلیں ہمارے پر آئیں ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں اور جو آنی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں آتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں آپ نے اس چپٹر کی مشک کو حل کرنا ہے صرف ان دو دعاوں کی اور ان دونوں مسلون دعاوں کو آپ نے اچھے طریقے سے صحیح تلفز کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے